موسیقی تھی انووہ گاڑی سے گری کلر کی انووہ گاڑی سے ہنپیت کو غرفتار کیا گیا ہے اور 38 دن کے بعد یہ غرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد کسی خفیہ جگہ پر لے جائے گیا ہنپیت کو جہاں پر ہنپیت سے وہ تمام سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں جو ابھی تک فلس کے دل و دیواغ میں خوند رہے تھے اور کھل عدالت کے سامنے عدالت میں پیش کیا جائے گا ہنپیت کو جانکاری سامنے رکھی گئی ہے کہ ہنپیت کو گری کلر کی نووہ کار سے غرفتار کیا گیا ہے آپ کو یاد دلانا چاہیں گے اس سے پہلے جو تمام چشنبیت سامنے آئے تھے خاص طور پر وہ ڈرائیور جو سامنے آئے تھا جس کی گاڑی تھی جو ہنپیت کو رہتا کی سوناریہ جل سے لے کر گیا تھا اس نے خود کہا تھا کہ اس وقت بھی کسی نووہ کار سے بعد میں ہنپیت کو لے جائے گیا تھا اور آج جب غرفتاری ہوئی ہنپیت کی تو وہ ایک گری کلر کی نووہ کار سے ہوئی ہے اور چلیس پر اور زیادہ جانکاری لیتے ہیں اور زیادہ باتشت کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے انپوڈ ایٹر سو جی جی چھوڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ جتن شورمہ ہمارے سنوراتا نیوز روم سے بنے ہوئے ہیں سب سے پہلے سو جی جی میں آپ کا روح کرنا چاہوں گا 38 دن کے بعد غرفتاری کئی ٹیمیں لگا دی گا ہنپیت کی تلاش میں 38 دن کے بعد اس غرفتاری کو آپ ایک کامیابی دیکھیں گے یا پھر کیسے آپ لیں گے اس کو دیکھیں 38 دن کے بعد جو غرفتاری ہوئی ہے وہ کافی سوال پیدا کر رہی ہے اور ہریانہ پولیس کی جو کاریسائلی ہے اس پر پوری طرح سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر ایک مہلہ جس پر دیش دروہ کا آروپ ہے اس کے خلاب دیش دروہ کا مقدمہ درجہ ہے اور اس کو پولیس اسی ہریانہ کے آس پاس علاقے میں گھوم رہی ہے اور اس کو گرفتار نہیں کر پائی تو سب سے بڑا سوال ہریانہ پولیس کی کاریسائلی پر ہے دوسرا سب سے اہم سوال کہ ہریانہ پولیس میں وہ کون سے ایسے بھی دیئے ہیں جو پولیس کی پوری ایکٹیوٹی کو یا پولیس کی تیاری کو ہنی پریت تک پہنچاتے تھے جس کی وجہ سے جب جب بھی چھاپا مارا گیا وہ گرفتار نہیں کر سکے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ رام رہیم کو جو بھگانے کی ساجیس تمام کمانڈو اور پولیس کرمی اس میں سامل تھے ان کے خلاف کیس درج ہوگا تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو ابھی بھی رام رہیم یا ہنی پریت یا دیرہ سچا سہودہ کی سرکار کی وجہ ان کی سیوہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو یہ سب دیکھنا ہوگا اور جو سب سے بڑا سوال ہے پولیس پر تو ہے ہی لیکن ہریانہ سرکار پر بھی اٹھ رہا ہے کہ جب منتری ڈیرہ کے پرتنرمی برتے دکھائی دیتے ہیں تو پھر پرساسن اور پولیس جو ہے کہیں نہ کہیں لاچار ہوتا دکھتا ہے یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں اور ان سوالوں کا جباب بھی سرکار کو دینا ہوگا جتن میں آت کا رخ کرنا ہوں جتن یہ بتائیے کہ اس سے پہلے اس غرفتاری سے پہلے ہنی پریت بقاعدہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں کچھ وقتہ وے کچھ باتیں میڈیا کے سامنے رکھتی ہیں اور ہنی پریت بولتے ہیں بے اداہت ہے وہ جو کچھ ان کے وارے میں کہا جا رہا ہے جو آروپ لگائے گئے ہیں دیش درو کے وہ سرہ سر خلط ہے اس کو لے کر تمام جو تطھیں آدھار بھی سامنے رکھتی ہیں اگر اس طرح سے پوری طرح سے پاک صاف ہے ہنی پریت تو آخر کار 38 دن سے کیوں وہ چھپ رہی تھی کیوں وہ دری دری بھاگی سے نظر آتے ہیں کیوں نہیں وہ پہلے سامنے آگئے یہ ایک بڑا سوال ہے اج بلکل کرونا کیونکہ بے باقی سے ہنی پریت نے ہر سوال کا جواب تو دیا اور خود کو بے قصور بھی بتایا لیکن سوال سب سے بڑا یہی کھڑا ہوتا ہے کہ اگر بے قصور ہے ہنی پریت تو 38 دنوں سے لکا چھپی کا کھیل وہ کیوں کھیل رہی ہیں کیوں وہ سرنڈر نہیں کرتی کیونکہ جب دلی میں بھی اگریم زمانت کی آج کا ہنی پریت دوارہ لگائی گئی تھی تب کوٹ نے بھی ہنی پریت کے وکیل سے یہی کہا تھا کہ اگر وہ بے قصور ہے تو سرنڈر کرے نہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ پنچکولا میں ان کی جان کو خطرہ ہے پنجاب حیرانہ ہائی کورٹ میں ان کی جان کو خطرہ ہے تو وہ دلی ہائی کورٹ میں سرنڈر کرے جب انہوں نے آج کا لگائی تھی دلی پولیس بقائدہ سیکیورٹی کے ساتھ انہیں ریانہ لے کر جائے گی لیکن اس سمیں بھی ہنی پریت نے سرنڈر نہیں کیا تھا تب کوٹ نے اپنی لیٹر میں ساف لکھا تھا کہ ہنی پریت جاچ میں سیوگ نہیں کر رہی ہیں اور یہ کوٹ یہ کہیں کہ بڑے اکچھروں میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ وہ پولیس کا سمیں زائع کر رہی ہیں زائر ہے آج جب میڈیا میں ہنی پریت آئی تو انہوں نے ساف کہہ دیا کہ وہ بے گناہ ہیں ان کے اور ان کے پتا جی پر جو سمبند کی بات میڈیا چلا رہا ہے وہ سب گلت ہے ایسا کچھ نہیں ہے باپ اور بیٹی کا ہی رشتہ ہے پتی دوارہ جو پورا ان کے پتی تھے ایکس ہزبنڈ ان کے دوارہ لگائے گئے آروپوں کو بھی انہوں نے خارج کیا یہاں تک کہہ دیا اپنے ایکس ہزبنڈ کہ وہ جھوٹے ہیں اور جھوٹے کی بات پر وشواس نہیں کیا جا سکتا تو تمام چیزوں سے وہ بات تو کرتی نہیں لیکن خود کو بے کسور بتاتی رہی لیکن سب سے بڑا سوال کہ اگر وہ بے کسور ہیں تو سرندر کیوں نہیں کر رہی تھی کیوں چھپ رہی تھی آج بھی جب ان کے پاس موقع تھا پنچکولا کورٹ میں سرندر کرنے کا تب بھی وہ سرندر نہ کر کے پنجاب کے راستے کسی دوسرے راجے جا رہی تھی اور پٹیالا روٹ پر ہی ہنی پریت کو گرفتار کیا گیا ہے تو کئی نہ کئی کتھنی اور کرنی میں انتر آج صبح سے لیکن ابھی تک جو جو سچویشن رہی ہیں اسے یہ تو صاف ہے کہ ہنی پریت کی کتھنی اور کرنی میں انتر ہے اب جب پولیس انویسٹیگیشن جوائن کر لی ہے گرفتاری ہو گئی ہنی پریت کی تو دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا نئی چیزیں ہنی پریت سامنے کو لے کرو کئی ایسی باتیں ہیں جو اب ہنی پریت دوارا سامنے آ سکتی ہیں انویسٹیگیشن میں دیکھنا ہوگا کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی لیکن ہریانہ پولیس جو اب اس پوری انویسٹیگیشن کو کنڈکٹ کر رہی ہے وہ خود سندھیے کے گیرے میں ہے کیونکہ 38 دن تک ہرانہ پولیس ہنی پریت تک نہیں پہنچ پائی کیا وجہ تھی کون لوگ تھے جو ہنی پریت کو یا پرساشن میں کہیں بلکل ملا ہوا تھا جو لگاتار ہنی پریت کو پولیس کی مومنٹ کی جانکاری دے رہا تھا یہی وجہ ہے کہ ہنی پریت 38 دنوں تک پولیس کی گرفت سے دور رہی لیکن اب جب ہنی پریت گرفت میں ہے پولیس کی تو دیکھنا ہوگا کیا نئی نئی چیزیں وہ کیا کیا رات سامنے لے کر آتی ہیں سجید جید حالانکہ یہ کہا جارہا ہے جو پولیس کمیشنر ہے انہوں نے بھی یہ کہا میڈیا سامنے کہ زیرخ پر سے پٹیالا روڈ کی طرف جو جار تھی ہنی پریت تب غرفتار کیا گیا لیکن اس سے پہلے خبر یہ نکل کر سامنے آئے تھی کہ ہنی پریت نے خود کو سرنڈر کیا اس کے بعد ہریانہ کی سائٹی جو ٹیم ہے وہ غرفتار کرتی ہے اور جب اس بابت سوال پوچھا میڈیا نے سوال پوچھا پولیس کمیشنر سے کہ کیا ہوا تھا کہا جارہا ہے کہ سرنڈر کیا تو وہ اس سوال سے کہیں نہ کہیں خرنی کاٹتے نظر آئے انہوں نے یہ کہا کہ نے غرفتار کیا ہے باقی جانچ ہو رہی ہے یعنی کہ یہاں پر بھی کھل کر ابھی پوری طرح سے بولنے کے تیار نہیں ہے پولیس دیکھئے اگر ہنی پریت کو سرنڈر کرنا ہوتا پولیس کے سامنے تو وہ ایسی جگہ پر سرنڈر کرنے جاتی جہاں پر میڈیا پہلے سے موجود ہوتا کیونکہ آپ نے دیکھا جو ان کی گتویدھی ہے وہ پوری رنیت کے تحت دیکھنے کو مل رہی ہے پہلے وہ میڈیا کو انٹر ویو دیتی ہیں میڈیا کے سامنے اپنی بات کہتی ہیں ٹھیک اس کے پہلے آپ نے دیکھا کہ پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ اور پچکولا کوٹ میں جانے کی بجائے وہ دلی ہائی کوٹ آتی ہیں یہاں پر اپنی تو وہ ایک رنیت کے تحت ہی کاریہ کر رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہائی کوٹ یا پچکولا کوٹ میں اگریم جمانت کے لیے یاچکیاں لگا سکتی ہیں وہ سرنڈر کرنے سے بچتی دکھ رہی تھی اور رام رہیم کے جو اکیل ہیں ان سے بھی کچھ دیر پہلے جب میڈیا کی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جب کسی بیقت کے پاس یہ اپسن بچا ہوا ہے کہ وہ اگریم جمانت کے لیے یاچکیاں لگا سکتا ہے تو وہ پولیس کے پاس کیوں سرنڈر کرنے جائے گا تو ایسے میں یہ سوال جرور کھڑا ہوتا ہے کہ وہ پولیس کو سرنڈر کرنے کی تو کتہ ہی اس ارادے سے نہیں آئی تھی اگر اس کو سرنڈر کرنے ہوتا تو وہ کوٹ کے پاس جاتی اور ہو سکتا ہے کوٹ جاتے وقت اس کو پولیس گرفتار کر سکتی تھی لیکن وہ ایسا نہیں ہوا تو یہ مان سکتے ہیں اس کو ایک گپت جگہ پر لے گئی جہاں اس سے پوچھتا چھو رہی ہے لیکن پولیس جب میڈیا کے سامنے آئی اس کے بعد ہی ایکٹیب ہوئی ہے تو یہ جرور اس کی چھمتہ پر شوال اٹھ رہے ہیں کہ وہ گرفتار کیا ہے یا پھر اس نے سرنڈر کیا ہے ان دونوں میں جب تک ہنی پریت اپنی بات کھل کر سامنے نہیں کہتی یا ان کا وکیل آ کر نہیں کہتا تب تک یہ کہنا مشکل ہوگا کیونکہ پولیس کبھی اس بات کو سویکار نہیں کرے گی کہ انہوں نے سرنڈر کیا ہے جو لگاتار اس کو 38 دن سے پیچھا کر رہی ہو یا پکڑنے کی کوسز کر رہی ہو اور پکڑ میں نہ آ رہی ہو تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ سرنڈر کیا ہے جتنہ بلکل ابھی بھی ابھی دیکھنا ہوگا کہ جب خود ہنی پریت کی وکیل سامنے آئیں گے تب کیا کوئی سچائے نکل کر سامنے آتی ہے لیکن اس بیچے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جس طرح سے دلی ہائی کورٹ سے ایک بڑا جھٹکہ ہنی پریت کو لگا تھا جو بار ٹرانزٹ بیل تھی اس کو باہ خارج کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد کہا گیا تھا کہ آپ ہریانہ میں جا کر آپ اپیل کر سکتی ہیں اور اس کے بعد مانا جار تھا کہ ہنی پریت لگتار کافی کمزور ہو رہی ہیں آپشنز دیر دیرے ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں آج یا کل یا تو خرفتار کر لیا جائے گا یا سرنڈر کر سکتی ہیں کافی تھک گئی ہے کافی کمزور ہو گئی ہے اگر اس طرح سین پریسیت